ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مختصر بولٹن بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں مزید ایک روپے اٹھاسی پیسے اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی کے الیکٹرک نے بھی بجلی دو روپے تیس پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی وفاقی دارو الحکومت نے محرم الحرام کے احترام میں مختلف سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفاع 144 کے تحت کاروائی کی جائے گی محرم الحرام کے احترام میں کھلے عام سپیکر کے استعمال پر اسلاح کی نمائش پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے انتظامیہ کی اجازت کے بغیر تمام قسم کی مجالس جلسے جلوس پر پابندی ہوگی سعودی عرب میں غلاف کعبہ کو مسجد الحرام منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل غلاف کعبہ کی نقل و حمل کے لیے ٹرکوں کا استعمال کیا گیا ہے جن پر غلاف کعبہ کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ مسجد الحرام لے جائے جائے گا ایشین کرکٹ کانسل اے سی سی اگلے ماہ پاکستان اور سری لنکا میں ہونے والے ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کل کرے گا ایشیا کپ کا غاز پاکستان سے ہوگا ابتدائی چار میچز پاکستان میں جبکہ باقی نو میچز سری لنکا میں ہوں گے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مونسون ہواوں کے باعث آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے اسلام آباد، پنجاب، خائبر پختونخواہ، بلوجستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش پرسنے کی پیشگوئی کی گئی ہے بارشوں کا سلسلہ 23 جولائی تک جاری رہے گا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ